جو یہ نکاح کے سلسلے میں ہوتی ہے وہ نکاح میں بیجا تاخیر خامخام نکاح کو دیری اس میں دیری کرنا کبھی ایجوکیشن کے نام پر کسی اور نام پر بہت سارے لوگوں کی عمریں نکل جاتی ہیں تیس پہتیس سال ہو جاتے ہیں لیکن نکاح نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں اس میں وجہ کبھی ہوتی ہے کہ مجھ کو اچھا جاب نہیں لگا ہے تو ایک دم اچھا ملٹی ملینئر جب بن جاؤں گا تب جاب کروں گا تب تک کہ دانت بھی باقی رہیں گے کہ نہیں ایک آدمی اتنا آدمی پیسہ جنا کرنے کے چکر میں پڑا رہے کہ اس کے پاس بنگلہ ہو جائے فلیٹ ہو جائے گاڑی ہو جائے اور پھر جا کے نکاح کرے گا تو پھر اس وقت میں اس کی عمر ڈھل چکی ہوگی واقعی نکاح آدمی کا اتنی دیر سے اگر ہوتا ہے تو پھر بعد میں اب بتا یہ پینتی سال کا ہو گیا ہے نکاح کیا اب بچہ جب بیس سال کا ہو گیا تو یہ پچپن کا ہو گیا ہے اس کی شادی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس کی زندگی اس کو خود چلنے نہیں آئے گا تو ایک آدمی نکاح میں جتنی تاخیر کرے گا اتنا زیادہ اس کی زندگی میں پریشانیاں بڑھتی ہیں نکاح کی عمر جب ہو گئی فورا نکاح کرنا چاہیے بعض لوگوں کا اور آج اس زمانے میں ایڈوکیشن کے نام پر بچیوں کا نکاح تاخیر اس میں ہوتی ہے کہ بچی کی عمر کتنی ہو رہی ہے تیس سال ہو رہی ہے کیوں وہ پڑھ رہی ہے پڑھ رہی ہے وہ چاند پہ جانے والی وہ کیا پڑھ رہی ہے کیوں اتنا پڑھ رہی ہے پڑھنا منع نہیں ہے لیکن پڑھنے کی بنیاد پر نکاح میں تاخیر کیوں وہ تیس سال کی ہوتی ہے پھر اس کو رشتے نہیں ملتے ہیں پڑھا لکھایا کہ اس کو بڑھا کیوں کیا کہ پڑھ لکھ کے رشتہ اچھا ملے گا لیکن یہ نہیں سوچا کہ پڑھنے لکھنے میں اس کی عمر چلی جائے گی تو رشتے کیسے ملے گے جن کو رشتے نہیں مل رہے وہ رشتے ملیں گے لڑکے کیسے ملیں گے پھر جن کو رشتے نہیں ملتے ہیں سب ایسے رشتے ملیں گے بلکہ ایسے رشتے ملیں گے کہ ایک بیوی ہے اور دوسری کے لیے وہ تیار ہے یا ایک طلاق ہوا اب دوسرے کے لئے وہ تیار ہے ان کے لئے رشتے صحیح ڈنگ سے ملتے نہیں ہیں پھر ان کی عمریں نکل جاتی ہیں کئی بچیوں کی عمریں اسی وجہ سے نکل جاتی ہیں کہ جب ان کی نکاح کی عمر تھی اس عمر میں ان کا نکاح نہیں کیا ارے ٹھہرو ارے ٹھہرو ہوتے 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 پڑھتے 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 اب وہ پڑی رہ گئی اب اس کی عمر چلی گئی یہ بہت بڑی لاپروائی ہے جو ماں باپ کرتے ہیں اللہ کے نبی اور لڑکوں کا بھی یہ حال ہے لڑکوں میں بھی بعض اوقات عمر میں پڑھنے کی وجہ سے جاب کی وجہ سے عمر نکل جاتی ہے اور بعد میں بچیاں ان کی عمر کی رہتی نہیں ہیں ان کی نکاح ہو جاتے ہیں اور یہ پھنسا رہ جاتا ہے پھر اس کو کیسی نہیں کیسی لڑکیاں ملتی ہیں اس کا نکاح اس کا طلاق ہو گیا اور اس کو پسند نہیں ہے حالانکہ وہ بھی غلط نہیں ہے لیکن اس کو کیسا چاہیے ہاں نہیں نہیں ایسا نہیں چاہیے مجھ کو متلقہ نہیں چاہیے بیوہ نہیں چاہیے مجھ کو کیسی چاہیے اگدام اگدام ابھی اس کی نکاح نہیں وہ ایسی لڑکی چاہیے مجھ کو خوبصورت بھی چاہیے اور ایسی بھی چاہیے پڑھے لکھی بھی چاہیے سب چاہیے اس کو نہیں ہوتا ایسا یہ پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے ایسا لہٰذا نکاح کی جب عمر ہو گئی ہے اور زندگی سمجھنے لگی ہے ماں باپ کا کام ہے کہ کان پکڑ کے اس کا نکاح کر دیں تاکہ وہ چوراہے پر کھڑا ہونا چھوڑ دیں بچے بگڑتے بھی کیوں ہیں ماں باپ نکاح نہیں کر رہے ہیں ارے ابھی تو جوب نہیں لگا ہے ابھی تو پڑھنا لکھنا تیرا باقی ہے تیری عمر باقی ہے تو نکاح ٹلتا رہتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے دن میں چار مرتبہ کنگی کر کے باہر چوک میں جا کے کھڑا ہوتا ہے پان کی دکان کے بازوں میں یا نائی کی دکان کے باز تو یہ آوارگی اس کے اندر کیوں پیدا ہو رہی ہے اس لئے کہ عمر نکاح کی ہو چکی ہے مطالبہ اندر سے نکاح کا ہو رہا ہے لیکن نکاح نہیں ہو رہا ہے تو لڑکیوں کو چھیڑنا لڑکیوں کو کالج میں گاڑیوں پر لے کے گھومنا کلبز میں جانا پبز میں جانا اور یہ ساری فضولیات میں آدمی مقتلا ہوتا ہے اور کبھی زیادہ ہاں پھسل گیا پان تو زناکاری تک چلا جاتا ہے جلدی بچوں کا نکاح کرنا چاہیے تو یہ پہلی چیزیں جس میں لاپرواہی ماباب کی طرف سے بعض اوقات ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاشر الشبابی من استطاع البات فلیتزوج اے نوجوانوں تم میں سے جو کوئی نکاح کی قدرت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے فَإِنَّهُ أَغَبْدُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ اس لئے کہ نکاح نگاح کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے زنا سے بچاتا ہے وَمَا لَمْ يَسْتِ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا اور جو آدمی نکاح نہیں کر سکتا ہے کوئی مجبوری واقع اس کی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنی شہوت کو دبانے کیلئے کیا کریں وہ روزے رکھیں کیوں؟ اس لئے کہ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا اس لئے کہ روزہ رکھنا شہوت کو کاٹتا ہے کنٹرول اس کے اندر پیدا کرتا ہے لہٰذا نکاح کرنا آدمی کو ساری برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے اس لئے آپ دیکھئے آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں نکاح جو لوگ نہیں کرتے ہیں آپ دوسرے دینوں میں دیکھیں گے ان کے یہاں پر نکاح نہ کرنا اللہ تک پہنچنے کے لئے مددگار ہے اسلام میں نکاح کرنا اللہ تک پہنچنے میں مددگار ہے اس لئے سارے نبی کیا کرتے تھے نکاح کرتے تھے سارے نبی نکاح کرتے تھے کیونکہ جب آدمی کی خواہشات نہیں مٹتی ہیں تو آدمی آدمی کا ذہن بھٹکتا ہے اس کی خواہشات کی تکمیل اگر اپنے گھر میں ہو رہی ہے تو باہر وہ شریف رہے گا لیکن اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس کا پاؤں پھسل سکتا ہے اس کا قدم پھسل سکتا ہے سماج میں گندگی بڑھ سکتی ہے لہٰذا نکاح کرنا آدمی کے لئے بہت ہی حفاظت کی چیز ہے جن دینوں میں آپ نے دیکھا ہوگا نکاح نہیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ اور اوپر والے سے ملنے کے لئے نکاح چھوڑتے ہیں اور عبادت میں رہنے کے لئے نکاح چھوڑتے ہیں میڈیکل پرابلمز جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں اور سائیکلوجیکل پرابلمز بھی پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں پولیس میں کئی کیس بھی جاتے ہیں تو یہ ساری خرافات پیدا ہوتی ہیں نکاح آسانی ہے انسان کے لئے باہر کی بجائے گھر میں آدمی اپنی لذت کی تسکین اپنی چاہت پوری کرے نہیں تو آدمی گمراہ ہوگا تو یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کہا ہے کہ وہ نکاح کر لیں معلوم یہ ہوا کہ نکاح کی عمر واقعی کب ہے جب آدمی نوجوان ہے یا معاشر الشباب شباب نوجوان جب نوجوان ہیں تب ہی نکاح کر لینا چاہیے اس کے بعد عمر ڈھلتی چلی جائے گی تب جا کے نکاح کرے گا تب جا کے ذمہ داریاں نبا پائے گا نہیں تو یہ پہلی چیز آپ نے دیکھی نکاح میں بیجا تاخیر